احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں پرو ناؤن جو ہے پرو ناؤن کہتے ہیں جو لفظ ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے پرو ناؤن تیکس تا پیس افہا ناؤن جیسے لڑکا لڑکی میں لڑکے کے لیے ہی لڑکی اور خاتون کے لیے شی جانور اور چیز کے لیے اٹ اور ایک سے زیادہ کے لیے دے ان اینیمال ارچنگ اس ریپلیس پی پرو ناؤن اٹ تو پرو ناؤن علی اور سارا چاہے کے لیے علی اس ہی اور سارا اس شی تو اس میں ہم سارا کی ریپلیسمنٹ شی سے کریں گے اور علی کی ہی سے کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تو بے نیاز ہے وہ تو رب کائنات ہے اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننی چاہیے ہم اللہ کے محتاج ہیں ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا روح اللہ کی طرف پھیریں پانچ وقت اللہ کے گھر سے ندہ آتی ہے کامیابی کی طرف آؤ تو پیارے بچوں اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو خود قرآن مجید طرف میں سے پڑھنا شروع کریں یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کے نبی نے جو باتیں کی ان کو جانئے سیرت پڑھئے حدیث پڑھئے آپ کو پتا چلیں ایک حدیثی عمل کرنے کا ثواب کتنا ملتا ہے سمائل مسکرانا بھی صدقہ ہے بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے رستے میں سے پتھر اٹا دینا بھی صدقہ ہے اور سب سے بڑی بات سچ بولنا اگر ہم ایک سچ کو پکڑ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو سچ بولتا ہے اس کی ساری برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سچ بولتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہدایت کی اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے اور کم از کم یہ تو عہد کریں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے جہاں پہ کھڑے ہیں آج سے شروع کریں جو اللہ نے نیمتیں دیئے ان کو استعمال کرنا شروع کریں اور جو بھی کر سکتے ہیں آسانیاں باندیں لیٹس پریکٹس پریکٹس کہتے ہیں عملی مشک کرنے کو تو ہم نے نون اور پرنون سیکھے ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس میکس پرفیکٹ عملی مشک جو ہوتی ہے وہ بندے کو کامل بناتی ہے the more you practice the better you get جس نے ہم اللہ اور اس کے نبی کی باتوں پر عمل کرتے جائیں گے ہمارے اور نکھر دے جائیں گے اخلاق عارف goes to school dash helps his mother at home اب یہاں پہ آپ he she it or they میں سے دیکھیں کونسا پرونون لگے گا جو خالی جگہ ہے یہاں پہ کونسا آپ نے پرونون لگانا ہے شاہ باش he helps his mother at home ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ he لڑکے یا آدمی کے لیے لگتا ہے ماریا keeps her room clean ماریا اپنا کمرہ صاف رکھتی ہے dash always throw the letter in the bin وہ garbage جو ہے لیٹر کوڑے کو کہتے ہیں وہ dustbin میں ڈال دی ہے تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں she always throws the letter in the bin اور آپ بھی اس سے سبق سیکھیں گے کبھی بھی گنب نیچے نہ پھینکے ہمیشہ dustbin میں پھینکیں عارف ان ماریا like playing cricket وہ dash play after they have done their home work یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ fill in the blanks میں کون سا پرونون آتا ہے شاباش تو یہاں پہ آئے گا they play after they have done their home work کیونکہ دو بچے ہیں اور ایک سے زیادہ کے لیے دے آتا ہے ماریا's mother go to the market dash gets fruits and vegetables ماریا's mother جو ہے وہ market جاتی ہے یہاں پہ ہاں ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں ماریا کی مدر کی جگہ کون سا پرونون آئے گا شاباش she gets fruits and vegetables کیونکہ وہ خاتون ہے اس کی جگہ ہم she استعمال کریں گے next example ہے عارف's father works in the field عارف کا باک خیتوں میں کام کرتا ہے dash comes back in the evening وہ شام کو گھر واپس آتا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کون سا پرونون لگے گا یہاں پہ لگے گا he comes back in the evening کیونکہ وہ مرد ہے تو مرد اور لڑکے کی جگہ ہی آتا ہے the football is round dash is an old ball اب یہاں پہ ہے the football is round goal ہے dash is an old ball تو ابھی ہم نے اوپر کیا سکھا تھا کہ جو animals or things جو ہیں ان کے لیے it آتا ہے it is an old ball تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اللہ کی بات مانوں گے یہ words ہیں مشکل جن کو جن کے اردو میں مانی ہے ان کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو vocabulary آپ کو بڑھے اور آپ کے لیے انگلیش بولنا اور سیکھنا مشکل نہ رہے لامائی قوال کا ایک شعر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک و قرآن ہو کر ہمیں قرآن کی طرف مرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی معزز ہوں اور آخرت تو ہے ہی اللہ کے ماننے والوں کے لیے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی